وہ ہمارے بزرگ تھے وہ اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے سرحت کا لسان تھا اور اہل حق کے ترجمان تھے بیلیگر مورانا وی بی زمایہ و سوال دے آگا کم گرچ جنتنا دے اسماعیل نے سلام بدل کے رحالو داگی وقت چاہو خوڑا عوام متبعیت سے شاگتور گولو اولیٰ اُستاذ خیر دے اُستاذ خیر اُستاذ خیر دے آگا گرچ گرچ چاہو خوڑا چی مانے تپاسو کہ میں آگا دے بیلیگر مورانا کوروالاو خوڑ لیو بی آگا آگا وقت میں دے ہو چی دا خبری کئی دا مائے اسوال مائے دا سوال دلیل دے چی دے تفسیر علم دی پورا نہ دے آگا وقت میں بل سویلیو ساو آفات دے آگا آفات نوی آگا زمائے اسوال دے سسوال دے دے دا تفسیر دا ابجت میں خبر نہیں تفسیر میں یہ قائدہ ہے کہ نبہمو ما ابہمہ اللہ جن چیزوں کی وضاحت شریعت نے نہیں کی ہم بھی نہیں کریں گے پہلا آسمان چاندی کا ہے دوسرا سونے کا ہے تیسرا مہران کا ہے چوتا یاکوت کے غل خورا دروغ دا زان تتلے آسمان دے کتلے مخبر صادق خوندی بھی لی دا تب مفسرین کہتے ہیں نبہمو ما ابہمہ اللہ اس لئے امام مالک سے جب پوچھا گیا استوال العرش کا تو آپ نے کہا الاستوال معلوم والکیف مجہول والسوال انہ بدعت الرحمن واللرش استوال معلوم لیکن کیفیت نہ معلوم ہے اور اس میں زیادہ پڑ جانا بدتیوں کا کام ہے صحابہ تابعین نے اس پر بات نہیں کی الاستوال معلوم والکیف مجہول و السوال انہ بدعت اللہ اکبر